تو آپ لوگوں نے لفٹ کو تو دیکھائی ہوگا اور لفٹ میں گھومیں بھی ہوں گے آپ لوگ ایک فلور سے دوسرے فلور میں جلدی پہنچنے کے لیے لفٹ کا پریوک ضرور کرتے ہوں گے اور آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے جب پہلی بار لفٹ کا استعمال کیا ہوگا ایک فلور سے دوسرے فلور جانے کے لیے تو آپ لوگوں کو پہلی بار میں تھوڑا انیزی سا فیڈ ہوا گا تھوڑا عزیب سا لگا ہوگا آپ کو چکر سے بھی آئے ہوں گے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے جب بھی آپ پہلی بار لفٹ میں اگر آپ کو عادت نہیں ہے لفٹ میں آنے جانے کی آپ زینرلی سٹیرز کا استعمال کرتے ہیں اوپر سے نیچے جانے کے لیے تو آپ کو تھوڑا عزیب لگتا ہوا لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ لفٹ کا استعمال کرتے ہو اور جب آپ پہلی بار کرتے ہو تو آپ کو عزیب سا کیوں لگتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر جب آپ پہلی بار لفٹ کا استعمال کریں گے آپ کو عادت نہیں ہوتی ہے تب آپ کا جو باڈی کا پریشر ہے اور جو ایٹموسفیرک پریشر ہے وہ سڈن ایک دم سے چینج ہو جاتا ہے جس سے آپ کا مائن یہ پہچان نہیں پاتا ہے کہ ایک دم سے پریشر ڈیفرنس ہوا ہے اور آپ کو تھوڑا چکر سا تھوڑا عظیف سے لگنے لگتا ہے